عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وصلی على رسول کریم اما بعد حضرات معزز سامعین و ناظرین اکرام مرکز تحفظ اسلام بینگلور کے جانب سے رمضان مبارک کے مسائل کی جو سیریر چل رہی ہے اس میں سے ایک اہم سیریر صدقت الفطر اور فضیع کے مسائل کے تعلق سے ہے جس کی الحمدللہ تین قسطیں آپ کے خدمت میں پیش کی جا چکے ہیں اس میں سے آج یہ چوتھی قسط ہے اس میں بطور خاص ہم فضیع کے تعلق سے عرض کریں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی فضیع کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا گیا ہے اس آیت کا ترجمہ ہے اور اس طاقت رکھنے والے فضیعے میں کیج مسکین کو کھانا کلا دیں پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لئے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم باعمل ہیں حضران فیدیہ کے جو شرعی معنی ہے وہ بھی جان لینا ضروری ہے یاد رکھئے فیدیہ کے معنی بدلے کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ فدینا ہوگی زبح عظیم کہ وہ بدلہ تھے زبح عظیم کے بہرحال شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی برائی یا غلطی کی بنا پر شریعت کی جو مکلف اور پاپن شخص پر آئی ہونے والا بدلہ اور عبض ہیں یا وہ مال جو کسی غضر کی بنا پر بدل عبادت جیسے نماز روزہ حج سے ان چیزوں میں جو کمی باپے ہو جاتی ہے ان کے چھکارے کے لیے وہ دیا جاتا ہے حضرات اس کی مثال یہ ہے جس مرد اور عورت کو اتنا بڑھا پا گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی یا اتنے بیمار ہیں کہ اب اچھے ہونے کی امید نہیں رہی اور مجرب ڈاکٹر حکم آنے ان کو روزہ رکھنے پر روزہ رکھنے سے منع کر دیا اور ان کیلتا ہے روزہ رکھنے کی یقین اتاقت بھی نہیں تو شریعت کی نگاہ میں وہ معدول ہے اب کیا کرنا ہے شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں لیکن ہر روزے کے بدلے میں وہ فیدیہ دے اور فیدیہ کی مقدار کیا ہے فیدیہ کی مقدار صدقہ الفیتر کی مقدار ہے جو ہم نے کل بیان کی تھی اس میں یہ کیا جا سکتا ہے ایک مسکین یعنی ضرورت مند کو صدقہ فیتر کے برابر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا ان کی قیمت یا ایک روز صبح و شام کا کھانا کھلا دیا جائے رمضان المبارک میں سہری اور ہفتاری کا بھی نظر کیا جا سکتا ہے اور جو ہم گیہوں یا بلہ گے رہے ہیں اگر اس کو ہم مختلف لوگوں پر ضرورت مندوں پر تقسیم کرنا چاہیں تو وہ فیدیہ مختلف لوگوں پر تقسیم بھی گیا جا سکتا ہے مگر یاد رہے کہ زندگی میں جب بھی روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو گئی سہتیاب ہو گئے تو یا جو ہے ہاں بیمانی سے سہتیاب ہو جائے جتنے روزے چھوٹے ہیں اگرچہ ان کا فیدیہ دے دیا گیا تھا اب زندگیدار یہ بنتی ہے کہ روزے رکھیں روزوں کی قضاء کریں اب آپ کہیں گے جو فیدیہ دیا اس پر کیا ہوگا تو اس پر ہم اللہ سے سواب کی امید رکھیں گے روزے روزے رکھنے سے یادہ ہو جائیں گے اور جو فیدیہ دیا گیا ہے اس پر ہمیں کیا ملے گا سواب اور اس کا بدلہ ملے گا ایسی میرے بزرگوں کسی کے تئی روزے پزا ہو گئے اور پھر اس کا انتقال ہو گیا اور مرتے وقت اس نے وسیعت کی کہ میرا جو مال ہے اس میں سے کیا کر دینا ہے میرا فیدیہ دے دینا ہے تو اس کا جو ولی ہے مییت کا جو ولی ہے ذمہ دار اس کی ذمہ بعد آتی ہے کہ وہ اس کے کفن کفن کرنے کے بعد اس کی وسیعت پرامل کریں اس کا فیدیہ آدھا کریں جتنا مال بچے اس کی اتہائی میں سے فیدیہ آدھا کریں اور یہ اس کی ذمہ واجب ہے اور اگر یہ مال فیدیہ سے کم ہے تو برسہ کو چاہیے کہ مشورہ کر کے اس کو آدھا کریں دوسری طرف یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وسیعت نہیں دی مگر ولی یعنی ذمہ دار نے اپنے مال میں سے فیدیہ دے دیا تو یہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ قبول ہو جائے گا یعنی اس سے وہاں جو مر گئے ہیں ان سے بات پوچھنے گئے اور اب اس شخص سے روزوں کا معافضہ نہیں ہوگا البتہ اگر کسی مرنے والے نے وسیعت نہیں کی ہے تو اس کے مال سے فیدیہ دینا جائز نہیں ہے لیکن چونکہ حسن اخلاق کا اعتبار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو برا سا ہے وہ اپنی رضا مندی سے مشورہ کر کے ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی وارث کیا ہے نابالر ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا وہ بات بھی ذمہ دار میں بڑے ہیں ان پر لوٹے ہی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے سے ادا کریں اسی طریقے سے میں نے مزرگوں خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ روزہ نماز کا فیدیا ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے اور صدقہ فطر کی مقدار کے تابعوں سے تفصیراً کل آپ کو عرض کر چکے ہیں لیکن یہ بہت مشہور اس کی مقدار ہے وہ احتیاط کے طور پر کونے طور کی لوگ یہ ہوں یا اس کی دیمت بنتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ فطر 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 دیں تو کس کو دیں بھی یاد رکھئے صدقہ فطر 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 کا جو مصرف ہے جو اس کے مستحب ہیں کوئی حضرات ہیں جو زکاة کے مستحب ہیں یعنی ایسے مسلمان فقیر جو ضرورت مند ہیں مگر وہ سید اور حاشمی نہ ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو ان کو دیا جائے گا اگر یہ صدقہ فطر اور فطر دینے والے قریبی رشیدار ہیں دن کو دیا جا رہا ہے وہ قریب رشیدار ہیں اور وہ مستحب کے زکاة ہیں تو ان کو دینے میں ڈبل فائدہ ہے ڈبل عجل ہے ڈبل بدلہ مینے کا اللہ کی طرف سے وہ کیسے ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا سنہ رحمی کرنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عائزہ قرابہ سے سنہ رحمی کا حکم دیا ہے اسی طرح یہ پیسے بہت توجہ کی بات عرض کرنا ہوں دینی مدارس کے مستحب پلا کا وہ طالقہ ہے اسٹیڈنٹ بچے اور بچیاں کے اوپر خرج کرنا ہی دوہر سواب کا باعث ہے ایک سنتے کا اور دوسرے دیب کی اشاعت میں حصہ لینے کا اور اگر ان دونوں مسرحوں میں کوئی نہ ملے اول تو ایسا ہے نہیں ہر طبیلے خاندار میں بری ہوتے ہیں ہر جگہ ماشاء اللہ مدارس کا نظام ہے تو پھر کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے یہاں یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اگر کوئی صاحبیں مثال کے طور پر بینگلور میں ہیں یا میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں ہیں اور ہر جگہ ہیں اور وہ کسی دوسری جگہ مستحقین کے اوپر خرج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ وہیں کریں لیکن ہاں یہ وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے جو اس چیز یعنی کونے دوگ کے لوگ گہوں کو مثال لگا رہے ہیں تو اگر ہم اس کی قیمت دے رہے ہیں تو وہ وہاں کے اعتبار اس کا اعتبار ہوگا جہاں وہ شخص رہتا ہے دینے والا چیز سے کہاں دیا جا رہا ہے وہاں کا اعتبار نہیں تو اس میں کل بھی بات آئی تھی کہ ایک مقدار متعین ہوئی ہے کونے دوگی ہیں اگر کوئی انسان اس سے بڑھا کر دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرج کیا جاتا ہے اللہ اسی طریقے سے واپس کرتے ہیں اور قبل فرماتے ہیں اور رحمت کا مصرک ہوتا ہے یہ چند معروضات تھی جو اس تعلق سے عرض کی گئی ہیں امید ہے کہ ہم سب کیلئے نفیتہ ذریع ہوگی آخر میں ہم اپنے طرف سے اور اپنے ادارے کے رئیس محترم حضرت الشیخ الحاد پیر جی حافظ حمد صاحب قادم مجددی حفظ اللہ رکن آل اینڈیا مسلم پرسنلا بورڈ کی طرف سے ہم مرکز تحفظ اسلامی ہن کے تمام دن میں داران اور کارکنان کو قلبی مبارک پاک پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے ان حضرات کا دعا میں درہ میں قدہ میں سخنے تعاون کریں گے تاکہ یہ سلسلہ جو دینی علمی اور روحانی سلسلہ اس پلیٹ خارم سے ہو رہا ہے خصوصاً ختم نبوت کے تعلق سے اور پھر ماہِ رمضان اور دیگر جو اسلامی شاعر اور چیزیں ہیں ان کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچا جا رہا ہے ہم سب مل کر کے تعاون کرنے والے بنیں گے اور وہاں سے جو چیزیں ہمیں قرآن و سنت کی روشن میں مل رہی ہیں ہم سب اوپر عمل کرنے والے بنیں گے آخر میں یہ بات ہم اپنے حضرت کی عرض کرتے چلیں کہ جو کام اچھا ہو رہا ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس میں تعاون کرنے والے ہیں لیکن اگر ہماری یہ حیثیت نہیں ہیں تو کم از کم ہم ان کاموں کے اندر گوڑا بھی نہ بھلیں اور اس میں کامیابی کیلئے دعا ضرورت کریں اللہ عزت و جل اس مشن کو کامیاب و کامران فرمائیں اور اس کے ذریعے سے ہمارے ملک کے اندر اور پورے عالم کے اندر خوشحالی پیدا فرمائیں اور جس قسم کے پریشانیاں اس وقت پھیل رہی ہیں اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائیں اور آخر دعوانا الحمدللہ کی حالی عالم میں نرالا عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام